ابھی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے ایسی آئیں گی جن سے ہم دور ہیں اور یہ جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے کہ راستہ ہے من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ آدمی بیمار ہے مریض ہے بستر پر لیٹا ہوا ہے موت بالکل قریب ہے اس کی لیکن مرنے سے پہلے اس کی زبان سے اگر آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا تو وہ کہا جائے گا جنت میں یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے مرنے سے پہلے کسی کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے شیطان پانی کا پیالہ لیے کھڑا رہتا ہے اس وقت بہت آسان نہیں ہے ایسے موقع پر لا الہ الا اللہ زبان سے نکل جانا لیکن مرتے وقت روح نکلتے وقت جس کی زبان سے آخری ورڈ آخری کلمہ آخری جملہ اگر یہ نکلا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کہا لا الہ الا اللہ اور مر گیا آخری ورڈ آخری جملہ جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا اور وہ آدمی مر گیا کہا جائے گا دخل الجنہ جنت کے اندر داخل ہوگا گنتے رہیے گا کتنی چیزیں میں نے بتا دی ہیں آپ کو جنت میں جانے والا راستہ میرے اندر ایک بہت بری عادت یہ ہے کہ جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو نیند کا غلبہ ہے تو میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں اندازہ لگانے کے لیے کہ کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے پہلی چیز جس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہوگا دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانا فی دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای پہلی چیز تو من قالا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا اور اس میں یہ چیز یہ بھی ہے کہ جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا آخری جملہ جس کی زبان سے یہ نکلا لا الہ الا اللہ وہ کہاں جائے گا وہ جنت کے اندر جائے گا کسی چیز لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے اور اس کے دندانے کیا ہیں نماز روزہ حج اور زکاة صرف چابی سے تالہ نہیں کھولے گا جب تک کہ اس چابی کے اندر گٹر اور دندانے نہیں ہوں گے یہ تین چیزیں آپ کے سامنے بتا دی ہیں چوتھی چیز بھی اس میں شامل کر لو ممات لا يشرک باللہ شیئن دخل الجنہ جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا یعنی جو توحید پر مرا شرک کی حالت میں جو نہیں مرا وہ کہاں جائے گا جنت میں اب شرک کیا ہے یہ مستقل ایک موضوع ہے لمبا چوڑا ایک ٹاپک ہے کبھی فرصت سے سن لیجئے گا ابھی صرف اتنا جان لیجئے اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرنا شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی غیر کو حاجت روا مشکل کشا پالنہار رب تصور کرنا یہ شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا دامن پھیلانا اور مانگنا یہ شرک ہے جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا کہاں جائے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا ایک بار اللہ کے رسول ایسے ایک مسجد میں بیٹھے تھے اور صحابہ موجود تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا کہ اب سے لے کر اب سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے اور ایمان لائیں گے ان لوگوں میں ستر ہزار سیونٹی تھاؤزنڈ ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ہم سب غور کریں کیا وہ ستر ہزار لوگوں میں ہم لوگ ہیں یا نہیں جن سے اللہ حساب نہیں لے گا جن سے اللہ سوال نہیں کرے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا کون ہیں وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ستر ہزار لوگ کون ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہزینہم لا یتطیرون جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے بدشگونی کو کیسے سمجھاؤں گے بدفال نہیں لیتے ہوں گے بدشگونی سمجھتے ہیں آپ جیسے آپ نے کوئی کام کیا آج کونسا دن ہے سیڈرڈے کوئی کام کیا اور اس میں نقصان ہو گیا سنڈے کو فائدہ ہوا منڈے کو فائدہ ہوا ٹیوزڈے کو فائدہ ہوا وائٹنیسڈے کو فائدہ ہوا تھسڈے کو فائدہ ہوا فرائیڈے کو فائدہ ہوا سیڈرڈے کو نقصان ہو گیا پھر آپ پورے ہفتے کام کیا فائدہ ہوا پھر سٹلڈے کو پھر نقصان ہو گیا پھر پورے ہفتے کام کیا فائدہ ہوا پھر سٹلڈے پھر نقصان ہوا نہیں نہیں یہ سٹلڈے کا دن بڑا خراب دن ہے منحوز دن ہے اس دن ہمارے نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے آج کے بعد ہم سٹلڈے کو کام ہی نہیں کریں گے اب ہم سٹلڈے کو کام نہیں کر رہے ہیں سوچ کے یہ سنیچر کا دن ہفتے کا دن سٹرڈے کا دن یہ ہمارے لئے اچھا نہیں ہے نقصان ہو جاتا ہے یہ ہے بدشگونی پورے سال ہم شادی کریں گے لیکن محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے کیوں محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ کا محرم کے مہینے میں شادی کر دی اپنے بیٹے یا بیٹی کی تو گھر میں ماتمی ماتم رہے گا جبکہ سب سے اچھا مہینہ اور بابرکت مہینہ خیر و برکت کے اعتبار سے دیکھا جائے رمضان کا مہینہ چھوڑیے لیکن اسلام کا پہلا مہینہ اور سارے اچھے کام اسی مہینے میں ہوئے ہیں زمین آسمان کی تخلیق اور یہ وہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فراؤن کے ظلم سے نجات بھی دی تو محرم کے مہینے میں یہ تمام چیزیں ہوئیں لیکن آدمی اس مہینے کے بارے میں کیا سوچتا نہیں محرم کے مہینے میں ہم شادی نہیں کریں گے یہ ہے بدشغونی بدفال گاڑی چل رہی ہے سپیڈ میں اچانک بلی راستے سے گزر گئی روک دی گاڑی ہوں کیا ہوا بلی نے راستہ کاٹ دیا اتنے بڑے بڑے جواری شرابی کبابی راستہ کاٹ رہے ہیں یوگی مودی سب راستے سے گزر رہے ہیں تو راستہ منحوس نہیں ہو رہا ہے بلی بشاری اللہ کی مخلوق بے کسور جانور یہ گزر گیا تو راستہ روک ارے گاڑی روک نہ تھی تو ان منحوس نیتاؤں کی گزرنے پر روک نہ چاہیے تھی اب تو پتہ نہیں صبح صبح کس نیتا کا چہرہ دیکھ لیا پتہ نہیں گاڑی آگے بڑھے گی کے نہیں بڑھے گی روک نہ وہاں چاہیے روک رہے اس بلی پر یہ عقیدہ رکھنا کی بلی کے گزر جانے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے گاڑی روک دی دو منٹ روکے اس کے بعد گاڑی چلا رہے یہ ہے بدشغونی حاجی صاحب حج کرنے جا رہے تھے راستے سے واپس لوٹ آئے بیوی نے پوچھا کیا ہوا بلی راستے سے گزر گئی اب حج نہیں ہوگا لوٹ آئے یہ ہے بدشغونی عرب کے لوگ جب کوئی کاروبار کرتے تھے کوئی بزنس کرنا چاہتے تھے تو ایک چڑیا پکڑ کے اڑاتے تھے ایسے چڑیا پکڑی اور ایسے چھوڑ دیا اگر وہ داہینی طرف گئی رائٹ سائٹ گئی تو کہتے تھے ہمارا کام بن جائے گا اچھا بزنس ہوگا کاروبار اچھا ہوگا اور اگر وہ بائیں طرف بھاگی تو وہ کام نہیں کرتے تھے نائی 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 چڑیا الٹی طرف بائیں طرف گئی ہے اب تو ہمارا کاروبار پھیل ہو جائے نائی 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 ہم نہیں کریں گے بزنس اس چڑیا نے بتا دیا کہ ہمیں نقصان ہو یہ ہے بدشغونی یہ ہے بدشغونی اپنے چھوٹے سے بچے کو کھیل رہا ہے کالا دھاگا لے کر اس کی کمر پہ باندیا یہ کالا دھاگا اس کو بچائے گا نظرِ بد سے یہ ہے بدشغونی یہ ماں ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو نہلا دھولانے کے بعد ایک کالے رنگ کا کاجل کا ٹیکہ لیتی ہیں اور اپنے بچے کے سر پہ یا گال پہ کہیں لگا دیتی ہیں کالے رنگ کا یہ اس سے کیا ہوگا نظر نہیں لگے گی یہ ہے بدشغونی ماف کیجئے گا صرف اتنا سا کالا ٹیکہ لگا دینے سے تم یہ سمجھتی ہو کہ میرے بچے پہ نظر نہیں لگے گی ارے اتنا سا کالا ٹیکہ کیا پورا چہرہ بھی اگر تو کالا کر دے گی تب بھی یہ کالا رنگ اس کا کچھ نہیں کر سکتا ہے اپنے بچے کو نظرِ بد سے بچانا ہے تو صرف یہ دعا پڑھو الحمدللہ رب العالمین سے والا الظالین آمین اور اس کے بعد میں قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس یہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کرو تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام آپ کے بچے پر نظر نہیں لگے گی یہ کالے ٹیکے بند کرو ایسے لگا ہے ٹیکہ لگا دیا کتنے بچے کھلتے ہوئے ہماری گود میں آ جاتے ہیں یہی بیہار بنگال کے اندر اے مولانا صاحب میرے بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دے نا گود لیا کالا ٹیکہ لگا ہوا ہے کاجل لگا ہوا ہے اس عقیدے کے ساتھ کی کالا ٹیکہ لگا دینے سے بچے پر نظر نہیں لگے گی غلط تین بار سورہ فاتحہ پڑھو تین بار قلعوذ برب الفلق پڑھو تین بار قلعوذ برب الناس پڑھو اور اپنے بچوں پر دم کرو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک بار پہلے پڑھئے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اہدین صراط المستقیم صراط الذین نامت علیہم غیر المغذوب علیہم ولن ظالین پھر اس کے بعد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری صورت پڑھو اس کے بعد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک بار پڑھ لیا اب بچے پہ دم کر دو اس کے بعد پھر پڑھو ایسے ہی پھر پڑھو ایسے ہی ایسے تین تین بار پڑھ کے آپ صبح دم کر دو فجر کی نماز کے بعد اور شام کو دم کر دو عشاء کی نماز کے بعد موقع لگے تو دوپہر میں بھی دم کر دو زہر کی نماز کے بعد لیکن یہ سب کرنے کے لیے اممہ کو اٹھنا پڑے گا صبح فجر میں نماز پڑھنے کے بعد دم کرنے کے لیے اب ان جھمیلوں سے بچنے کے لیے کچھ کٹھ ملاؤں نے کہہ دیا ہے کالا ٹی کا لگا دو نظر بھی لگے سچ بتا رہے ہیں یہی کٹھ ملاؤں الٹی چھوڑی سے کٹے جانے والے ہیں کالی اگر کالی چیز سے نظر رکھنے والی ہوتی تو ہندو بھائی تو اتنے اتنے بڑے کالی درگا ماں کا اتنا بڑا بلگا لیتے ہیں اپنے گھروں میں زبان نکالی آپ دیکھئے اس کا ملہب ان کے گھر پہ تو نظر ہی نہیں لگے گی پورا اتنا بڑا رکھ لیتے ہیں دروازے پہ لگا دیتے ہیں زبان باہر نکالی ہوئے ہیں کیا کہیں گے آپ اس کو یہ ہے بدشغونی کتنے بچوں کو دیکھتا ہوں ننگے گھومتے ہیں کالا کالا وہ بندہ ہوا ہے صاحب کیا گنڈا وان دیا ہے پھلا مولانا صاحب نے پڑھ کے دیا ہے مولانا صاحب تُو خود ہی باندھ لے اپنے کمر پہ نہ ان گنڈوں سے کچھ ہونا ہے نہ اس کی کیسے کچھ ہونا ہے جو بدشغونی نہیں لیتے ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جو جائیں گے ستر ہزار لوگ وہ کون ہوں گے جو بدشغونی نہیں لیتے ہوں گے جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے دگوانا سمجھتے ہیں نا جانور کو داگا جاتا ہے تاکہ اس کو پہچان لیا جائے کھیت میں کس کا جانور ہے اسی طریقے سے یہاں پر وہ چلوانا ہاتھ پہ کچھ ٹیٹو بنوانا مشین چلوانا نام لکھوانا یا کوئی ٹیٹو بنوانا تاکہ وہ نشان بنا رہے اس کو کہتے ہیں دگوانا جو سابون سے پھر مٹتا نہیں ہے اس کا نشان باقی رہتا ہے جب تک آپ آپریشن نہیں کرائیں گے جب تک وہ مٹے گا نہیں جتنے لوگوں نے اپنے جسم کو دگوائیا ہے پہلی فرصت میں آپریشن کر کے اس کو مٹوا دیجئے اگر اس حال میں مر گئے تو اللہ کی قسم تمہاری بخشش نہیں ہوگی جس کے جسم کو داگا گیا ہو اور اس نے اپنے جسم پر دگوائیا ہو ایسا آدمی اگر مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں لکھے بیٹھے ہیں اپنی اپنی معشوقاؤں کے نام لڑکے اور لڑکیاں لکھی بیٹھی ہیں اپنے محبوبوں کے نام کبھی یہاں لکھ لیا کبھی یہاں دگوائی لیا سابد دیکھ کچھ لوگ تیزاب سے بھی لکھ دیتے ہیں کچھ لوگ چھولی سے لکھتے ہیں کٹ کے یہ سب دگوانے کے حکم میں شامل ہے دگوانے کے شیخ سوال علیہ السیمین کا فتبہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا موت اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کے جسم پٹیٹو بندہ ہوا ہے داگہ ہوا ہے تو اس شخص کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا کرنے کو تو کچھ بھی کرنا تو بغیر حساب اور کتاب کے جو جنت میں جائیں گے ان میں جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے اے مدرسے کے بچوں تم لوگ بار بار اٹھ رہے ہیں جاؤ یہاں سے چلو جس کو جانا ہو یہاں سے جاؤ بار بار اٹھ کر ڈشٹر مت کرو یہاں پر اور جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے اور تیسری چیز سن لیجئے جو بغیر حساب و کتاب کے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان میں تیسری چیز کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے نبی فرماتے وَلَا يَسْتَرْقُون جو جھاڑ پھوک نہیں کرتے ہوں بہت صاف لفظ موجود ہے کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو جھاڑ پھوک نہیں کراتے ہوں گے مولانا صاحب بخار آگیا پھونک دو میلے اوپر اب مولانا جرجی صاحب بیٹھو عزباللہ میں شدہ پڑھ رہا ہے چھو دم کر رہا ہے ایک بات یاد رکھیے گا دم کرنا جائز ہے مسئلہ یاد رکھیے گا کسی بیمار آدمی پر سورہ فاتحہ پڑھنا معوضتین پڑھ کر دم کرنا اللہم شفی انت شا فی لا شفاء ایلا شفاء اکا شفاء اللہ یغادر سقمن یہ دعا پڑھ کر دم کرنا جائز ہے آپ اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر صحیح حدیثیں پڑھ کر جو آیات شفاء اور آیات دعا ہے اس کو پڑھ کر دم کرنا جائز ہے لیکن اگر کوئی بیمار آدمی یہ بھی نہ کرائے اور اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دے کہ نہیں اسی نے بیمار کیا ہے وہ ہی ہمیں ٹھیک کرے گا اگر اس کی مرضی ہوگی تو ہم کیوں جائیں کسی ملہ مولوی کے پاس جھاڑ پھوک کرانے اگر وہ اللہ پر توقع کر کے چھوڑ دیتا ہے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَسْتَرْقُون جو جھاڑ پھوک نہیں کرواتے ہوں گے جھاڑ پھوک کی آدمی اصل میں بہت برے برے اپکام ہو رہے ہیں مردوں کے ساتھ ساتھ جوان لڑکیاں بھی ملہ مولویوں کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں کہ پھوک دو میرے اوپر ہم سمجھتے ہیں ہمارا باپ سمجھتا ہے لڑکی کا کہ چلو قرآن ہی تو ہے اللہ کا کلام ہے اور پھوکنے والا تو مولانا ہے مولانا تو فرشتہ ہوتا ہے بشارہ وہ انسان کہاں ہوتا ہے وہ تو فرشتہ ہوتا ہے جس طریقے سے پردہ دس سال کی عمر کی لڑکی کو دس سال سے بڑی لڑکی کو جس وقت دس سال کی ہو جائے اس کے بعد لڑکی کو اپنا چہرہ بھی چھپانا پڑے گا اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی چھپانا پڑے گی اس کو پردہ کرنا پڑے گا اور جن لوگوں سے پردہ کرنا ہے ان میں ملہ مولوی بھی شامل ہیں اب لڑکی کا باپ لڑکی پر دم کر سکتا ہے لڑکی کا بھائی لڑکی پر دم کر سکتا ہے لڑکی کی ماں لڑکی پر دم کر سکتی ہے لڑکی کا شوہر لڑکی پر دم کر سکتا ہے ماف کیجئے گا مولوانا جرجیس آپ کی جوان بیٹی پر دم نہیں کر سکتے ہیں سامنے بٹھا کر وَلَا يَسْتَرْقُونَ جھاڑ پھوک نہیں کراتے ہوں جھاڑ پھوک اگر کوئی شخص کرتا ہے فران حدیث کے دائرے میں تو جائز ہے لیکن اگر اللہ پر بھروسہ کر کے یہ بھی نہ کروایا جائے تو افضل ہے بہتر ہے وَلَا يَسْتَرْقُونَ اور چوتھی چیز وَعَلَا رَبِّهِمْ يَتَوَقْلُونَ اور جو اپنے رب کے اوپر پورا پورا بھروسہ اور توقل کرتے ہوں گے یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اب جنت میں جانے والے کتنے لوگ ہو گئے جنہوں نے کہا لَا اِلَا 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 لَا وہ جنت میں جائیں گے جنہوں نے لَا اِلَا اِلَا اللَّهِ کے ساتھ نماز پڑھی روزہ رکحہج کیا زکاة دی یعنی چاروں کام کیے یہ جنت میں داخل ہوں گے اور دو تیسری چیز من کانا فی آخری کلام من کانا فی آخر کلام ہی لَا اِلَا اِلَا اللَّهُ دَخْلَ الْجَنَّةِ اور جس کی زبان سے آخری جملہ لَا اِلَا اِلَا اللَّهُ نِکْلَا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا جو بدشغونی نہیں کرتا ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا بغیر حصہ وہ کتاب کی جانے والوں میں یہ بھی شامل ہے اور جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے اور جو جھاڑ پھوک نہیں کراتے ہوں گے اور جو اپنے رب کی اوپر پورا کا پورا تبکل اور بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوں گے اللہ کے لعبہ انہوں کا یہ اعتماد کسی اور کی اوپر نہیں گیا ہوگا یہ بغیر حصہ یہ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے آئیے ایک اور آسان طریقہ بتا دوں جنت میں جانے کا اور بہت آسان ہے ما منکم من احد ما منکم من احد یتوزئو فيحسن الوضو ثم يقول اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد نعدہ و رسولو اللہ فتحت لہو ابواب الجنت السمانیت تم میں سے جس نے وضو بنایا لیجئے تم میں سے جس نے وضو بنایا فیحسن الوضو اور اچھی طریقے سے وضو بنایا ایک تو ہوتا وضو بنانا اور ایک ہوتا اچھی طریقے سے وضو بنانا وضو بنانا کیا ہے جیسے بیہار میں ایک جگہ ہم جلسہ میں گئے تو جو ٹوٹیا لگی مسجد میں جو لگے ہوئے تھے وہاں بیٹھ کر میں وضو بنا رہا تھا جماعت کھڑی تھی بیہاری کا ایک آدمی وشارہ آیا اسی گاؤں کا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے وہ بھی وضو بنانے لگا اور ہم سے پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب ہم کتنی رکعت ہو گئی ہم نے کہا شاید دو ہو گئی یہ دو بچی ہیں یہ دو ہو گئی کہ ہاں اب دیکھیں اس کی وضو کی اللہ اس کو دونوں مل گئی اور میں جب تک وضو بنا کے پہنچا تو میری ایک اور چھوٹ گئی بیٹھا دو نکل چکی تھی دو رہ گئی تھی پوچھا کتنی مولانا کتنی ہو گئی ہم نے کہا دو ہو گئی شاید دو رہ گئی اس نے اتنی جلدی وضو بنایا کہ جو رہ گئی تھی وہ دونوں مل گئی اب اللہ بہتر جانے کہ اس نے وضو بنایا کہ کیا کیا یہ تو یہ وضو نہیں کونسا وضو بنانے والے تو جنت مل رہی ہے وضو سیکھئے کیا ہے اچھی طریقے سے وضو بنانا اچھی طریقے سے وضو کیا ہے آپ ایک چلو پانی لیجئے جیسے نلک پر بیٹھے تب بھی ٹوٹی کھولیے پانی لیجئے ٹوٹی بند کر دیجئے پانی زیادہ زائے نہ ہو دو مد پانی میں اللہ کے رسول وضو بنا لیتے تھے چار مد کا ایک ساہ ہوتا ہے چار مد کا ایک ساہ ہوتا ہے اور ایک ساہ ڈھائی کلو کا ہوتا ہے کتنے کا ڈھائی کلو کا یعنی ڈھائی لیٹر میں بھرکر وضو بنا لیتے تھے سن لیجئے سن لیجئے ایک ایک بالٹی بھرکر وضو بنانے والو وضو بنانے کا سواب تو ملے گا لیکن ایک بالٹی پانی جو خرش کر دی اس کا گناہ بھی پڑے گا تمہیں بچو گے نہیں سوچئے دو سا ڈھائی دونی پانچ پانچ لیٹر کی ایک کٹی میں اللہ کے رسول غسل کر لیا کرتے تھے پورا نہا لیا کرتے تھے اور وہ بھی غسل جنابت ناپاکی والا غسل کر لیتے تھے مولانا صاحب اتنے میں تمہارے پیر بھی نہیں دھولیں گے غسل خانے میں جاتی پہلے ہم ٹوٹی کھل کے اپنا باثروم صاف کرتے اتنا پانی تو ہم غسل خانے کو صاف کرنے میں لگا دیتے ہیں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا پانی کی قدر ان سے پوچھو جس ملکوں میں پانی بڑی مشکل سے ملتا ہے ان سے پوچھو پانی کی قدر ان سے پوچھو اور راجستان کے علاقے میں جہاں گرمی بہت پڑتی ہے اور راجستانی علاقہ ہے ان لوگوں سے پوچھو پہاڑی علاقوں پر جاں پانی پہنچتا نہیں ہے ان سے پوچھو پانی کی قدر تو یہ کھولا یا لوٹا ہے پلٹا یہ پانی لیا اب اس کو ایسے ملی ہے یہ اچھی طریقے سے وضو بنانا یہ یہ ہوا ابھی نہیں ہوا اب یہ انگلیاں اس میں ڈالیے ایسے یہ والی انگلیاں ادھر اور یہ والی انگلیاں ادھر یہ پھر دوسری بار لیجئے پھر ایسے کیجئے پھر ایسے کریئے پھر تیسری بار پانی لیجئے پھر ایسے کیجئے یہ ہوا اب آئیے پھر ایک چلو پانی لیجئے آدھا پانی موہ میں آدھا اور آدھا بچے پھر ناک میں چڑھائیے جس حدیث میں جس حدیث میں یہ آیا تین بار کلہ کرو پھر تین بار ناک میں پانی ڈالو بہت ہی موذرت کے ساتھ کہتا ہوں یہ حدیث ضعیف ہے ایک ہی چلو پانی لینا ہے آدھا موہ میں اب شروع شروع میں تھوڑی سے عادت نہیں بنے گی کبھی پورا ہی چلا جائے گا موہ میں کیونکہ ابھی یہ تک عادت نہیں ہے آپ کی آدھا موہ میں اور آدھا ناک میں آپ داہینے ہاتھ کی ہنگلی سے دانتوں کو رگڑیے ایسے اور بائیں ہاتھ کے یہ انگوٹھا اور یہ والی انگلی یہ ناک میں ڈالیے ایسے اور اس کے بعد ناک سے نکالنے کے بعد جو آدھا پانی موہ میں تھا اس کا کلہ کیجئے جو پانی موہ میں اس کو نیچے ڈالیے اور یہ انگوٹھے سے بائیں یہ بائیں ناک کا نتھونا پکڑیے ایسے دبائیے اور ناک جھاڑیے کس کے ہم زیادہ زور سے نہیں کریں گے نہیں تو پتا چلا یہاں اصلی کے یہی ٹپک جائے ایسے کر کے جھاڑیے پھر اس انگلی سے آپ یہ پکڑ کے دبائیے یا ایسے پھر جھاڑیے اور پھر دوڑوں ہاتھ سے پکڑ کے اس کو ساف کریے ایمانداری کے ساتھ بتائیے ابھی تو پیر تک ہم پہنچے بھی نہیں ہیں ایمانداری کے ساتھ بتائیے ہاتھ دھلنے تک اور کلہ اور ناک میں پانی ڈالنے تک کتنے لوگ عمل کرتے ہیں ہماری سوسائیٹی اور سماج میں اس کا مطلب ہمارا وضوح بھی ابھی صحیح نہیں ہے نماز کا نمبر تو بہت دور میں آئے گا ابھی یہ ایک بار ہوا ایسے ہی دوبارہ پھر پانی لینا ہے اور پھر آدھا موں میں اور آدھا ناغ میں چڑھانا ہے اور پھر وہی دہرانا ہے پھر تیسری بار آدھا موں میں آدھا ناغ میں اور پھر یہی کرنا ہے اب آیا نمبر چہرے کا اب دیکھئے یہ نہیں ابھی ابھی ہاں چہرے کا ایک چلو پانی لیا اور ایسے لے کر چلو پانی چلو ایک ہی بھرنا ہے بہت سے لوگ نال کی ٹوٹی میں ایسے دونوں ہاتھ لے کر پھر موں دھلتے ہیں پانی کا زیاہ ہے پانی کی بربادی ہے پانی ایک ہی چلو لینا ہے اور اس ایک چلو پانی کو لے کر ایسے یہ یہ ایسے ایسے کریے یہ پھر لیجئے پھر ایسے کریے ملہ کانوں کی لوہ تک یہ اور جب تین بار ایسے کر لیں پھر ایک چلو پانی الگ لیجئے یہ تین بار موں ہو گیا اب ایک چلو پانی لے کر اس کو دونوں ہاتھوں پر ایسے ڈال گئے یہ ایسے کر کے اب یہ داڑھی میں ایسے جس کی داڑھی ہو وہ ایسے 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 کریں اب جس کی داڑھی ہوگی وہ کرے گا اب چکنے چپاٹ لیڈیز چہرے والے تھوڑی کر پائیں گے بچارے ہیں جن کے چہرے عورتوں کی طرح بچارے کیا کریں گے وہ بچارے نہیں لیں گے چلو پانی داڑھی نہیں ہے تو کیا کریں گے وہ جس کی داڑھی ہے وہ یہ ہے آپ کا موہ مولانا صاحب تقریر کہاں کر رہے ہیں یہ مسئلے سیکھنا ضروری ہے جلسے بہت سن چکے ہیں آپ لمبی چوڑی تقریریں بہت سن چکے ہیں آپ بیس سال سے تقریریں کرنے آ رہا ہوں اگر ہمارا وضوحی صحیح نہیں ہے تو بیس سال کی محنت بیکار ہو گئی جلسے نماز اور عادی بنانے کیلئے ہوتے ہیں عبادت کیا اگر ان جلسوں سے ہماری عبادتیں ویسی کی ویسی ہو رہی ہیں تو فرحی جلسوں کا کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہماری زندگی پر جب ہمارا وضوح صحیح نہیں ہماری نمازیں صحیح نہیں اور کل انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو نماز کی ٹوپک پر آج یہ بتا رہا ہوں جنتی کون اور کل نماز کی ٹوپک پر ازان کیوں دی جاتی ہے کل یہ بتاؤں گا زہر میں چار رقات کیوں ہے کل یہ بتاؤں گا فجر میں دو رقات کیوں پڑھی جاتی ہے یہ بتاؤں گا مغرب میں تین رقات کیوں پڑھی جاتی ہے یہ بتاؤں گا مغرب اور عشاء کی اور فجر کی نماز میں زور سے کیوں پڑھا جاتا ہے امام زور سے تلاوت کیوں کرتا ہے زہر میں اور آسر میں آدمی آہستہ کیوں پڑھتا ہے کل یہ بتاؤں گا کل کی تقریر تھوڑی دوسرے حساب کی ہوگی نماز ہی پر لیکن یہ بتایا جائے گا کہ زور سے قرط کیوں کی جاتی ہے اور آہستہ کیوں کی جاتی ہے زہر میں چار کیوں ہیں اور آسر میں چار کیوں ہیں اور عشاء میں چار کیوں ہیں اور فجر جو سب سے اہم نماز ہے جس میں اٹھنا مشکل ہے اس میں دو ہی کیوں ہیں تو یہ وضوح ابھی اب تین بار چہرہ ہو گیا اب یہ ہاتھ ایسے لیجئے ایک چلو پانی بس اور اسی کو آپ چڑھا لیجئے بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسے کرو گے تو گناہ اوپر چڑھ جائیں گے اللہ کے بندے اپنی عقل سے مت دوڑاؤ ساری خرافاتیں پانی لیا اور ایسے کرو اور اس ہاتھ سے ایسے ایسے یہ یہ کوہنی تک آپ دھلیئے پھر لیجئے پھر کونی تک دھلیئے پھر اسی داہینے ہاتھ میں چلو پانی بھر کر پھر الٹے ہاتھ پر ایسے سے کیجئے یہ پھر لیجئے پھر کیجئے اور اس کے بعد میں ایک بار پانی لیا چلو میں ایک ہی چلو پانی پھر لے کر پھر آپ کو ایسے کر کے یہ ایسے کر کے یہ کر